آپ دیکھ رہے ہمارا چینل رائٹ ٹو لائف تو میرے عزیزو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچھلے سال جو میں نے کرسمس پر ویڈیوز بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھئے گا ان ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو میرے عزیزو ان ویڈیو میں میں نے بہت ساری باتیں ایکسپلین کی تھی بتانے کی کوشش کی تھی لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اصل میں وہ صحیح والا کرسمس کیسے منا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ان میری ویڈیو سے بہت سارے نیگٹیف پوائنٹس اٹھائے اور مجھے یہ بولا کہ آپ تو یسو کو نہیں مانتے ہو آپ تو کرسمس کو نہیں مانتے ہو آپ کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتے ہو تو میرے عزیزو ان ویڈیوز میں میں نے کیا بتایا تھا کیا سمجھایا تھا اس پر مزید بات کرنے اس پہلے آپ سب سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو تو میرے عزیزو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے سال میں نے ویڈیوز بنائی تھی ان میں میں نے کیا سمجھانے کی کوشش کی تھی یا کیا بتایا تھا میرے عزیزو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہوم پیج پہ ایک پلی لسٹ ملے گی کرسمس کے نام سے وہاں پہ آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھے گا یقیناً ان ویڈیوز سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو برکت ملے گی اور آپ یہ جان سکو گے کہ یسو مسیح سے کون سا کرسمس چاہتے ہیں اور ہم کس طرح حقیقی کرسمس کو منا سکتے ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ کو کوئی بھی بات بری لگے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے تاکہ اس بات کو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میرے عزیزو میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کرسمس کو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے کرسمس منانا کوئی بری بات نہیں ہے کرسمس مناؤ کیونکہ یسو مسیح دنیا میں آئے تھے ٹھیک ہے کسی کو بھی کوئی بھی اگزیکٹر ڈیٹ نہیں پتا کہ یسو مسیح کب دنیا میں آئے تھے یا وہ کب پیدا ہوئے تھے لیکن دنیا نے ایک ڈیٹ ڈیسائٹ کی ہے کہ اس دن وہ یسو کی آمد کو منائے تو آپ سب ضرور یسو مسیح کی آمد کو مناؤ لیکن آپ جتنی مرضی تیاری کر لو جتنا مرضی اپنے چرچز کو سجالو آپ ٹریز سجالو آپ سینٹا کو بنا لو جو مرضی کر لو آپ ٹیبلوز کر لو آپ لاکھوں کروڑ اور پیہ لگا لو لیکن اگر آپ سنجیدہ طریقے سے کریسمس کو نہیں مناتے ہو اور جو کریسمس کا حقیقی مطلب ہے آپ اس کو نہیں جانتے ہو تو آپ کا ہر ایک کریسمس منانا فضول ہے تو میرے عزیزو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں ویڈیوز میں بھی میں نے یہی بتایا تھا میں کسی چیز سے روکتا نہیں ہوں میں کسی چیز سے منانا نہیں کرتا ہوں بس ان ویڈیوز میں بھی میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کریسمس منانا بھی چاہتے ہو تو آپ اس طرح مناؤ جس طرح یسو مسیح آپ سے چاہتے ہیں نہ کہ آپ فضول کام کرو آپ تیار شیار ہو جاؤ آپ اپنے چرچز کو سجالو آپ کے دلوں میں نفرتیں ہیں آپ دوسروں کو بلانا پسند نہیں کرتے ہو آپ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے ہو آپ میں گرور ہے اکڑ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اور آپ گناہ گار ہو اور آپ روح میں نہیں چلتے ہو تو میرے عزیزو آپ جتنے مرضی کریسمس میں نہ لو آپ کا ہر ایک کریسمس بیکار ہے اور ان ویڈیو سے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو شاید یسو کو مانتے نہیں ہو آپ یسو کی آمد سے خوش نہیں ہو آپ پچیز دسمبر کو نہیں مانتے ہو تو میرے عزیزو ان ویڈیو میں یہ سارا کچھ میں نے بتایا تھا ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر دنیا نے اس دن کو سلیکٹ کیا ہے یسو کی آمد کو منانے کے لیے تو ہمیں اس دن کو صحیح طریقے سے منانا چاہیے ہمیں یسو مسیح کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے کہ خدا نے یسو مسیح کو اس دنیا میں بیجا تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ دے ہمارے لیے نجات بنے اور ہمارا خدا کے ساتھ میل کر آسکے اور ہمیں اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں فضول کا انٹرٹینمنٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اپنے گھروں پہ شرابے پینی چاہیے گانوں پہ ناچنا چاہیے اور چرچیز میں فضول طرح کے پروگرمز کرنے چاہیے اپنی بینوں بیٹیوں سے ڈانس کروانا چاہیے بلکہ آپ اس دن کا شکر ادا کرو آپ عبادت کرو تاکہ جب آپ کو گیر قومے دیکھیں تو وہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنے خداون یسو المسیح کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کس طرح اس نجات کو جو ہمارے لئے اس دنیا میں آئی تھی یعنی وہ اس کے آنے کی خوشی میں کس طرح یہ جوش سے برے ہوتے ہیں نہ کہ آپ فضول کام کرو اور گیر قومے آپ کو دیکھیں اور وہ آپ کو برا بلا بولیں اور آپ کے بارے میں بھی برا کیال کریں اور کچھ چند لوگوں کی وجہ سے وہ پوری مسیحت کو گلت کہنا شروع ہو جائیں تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا ان ویڈیوز میں میں نے کچھ بھی گلت نہیں بتایا بس آپ کو حقیقی کرسمس منانے کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ حقیقی کرسمس کس طرح منہ سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹری لگاؤ سینٹا لگاؤ چرچز کو سجاؤ یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس خوشی کو منہ بھی رہے ہو ان چیزوں سے تو یہ گلت نہیں ہے آپ کرو لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہو تو آپ حقیقت میں خدا کو جانتے بھی ہو یا آپ کو کلام کی پیچان ہے کہ آپ کلام کے مطابق چلتے ہو زندگی گزارتے ہو تو یقیناً آپ کا ہر ایک کرسمس بہت اچھا ہوگا اور خدا کو بھی پسند آئے گا تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو تینکیو سو مچ گوڑ بیس یور